چاہے آپ پلمبر ہوں چاہے آپ کمپیوٹر رپیٹر کے ماسٹر ہوں چاہے آپ الیکٹریشن ہوں لیکن آپ کو جو ویزا ایشو ہوتا ہے ہر سال جب امیگریشن اوپن ہوتی ہے اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ سیزنل اور نون سیزنل جیسے کہ ابھی دسمبر کے اندر دو آٹھ اور بانہ دسمبر کو کلک ڈیز ہیں جو ویزے ایشو ہو رہے ہیں یہ یہی ویزے ہیں کہ سیزنل اور نون سیزنل پینٹر کی بھی جو یہاں پر سیلری سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے چوتون سو پندرہ سو یورو سیلری سٹارٹ ہوتی ہے تو پینٹر کا کام ہوتا ہے جہاں جہاں بھی نقص ہو فالٹ ہو وہاں پر اپنے پینٹ کرنا ہے اور بہت ہی یہاں پر میں نے لڑکیوں کو کام کرتے ہو دیکھا ہے کہ لڑکیاں ہمارے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں بڑی ایج کی بھی ہیں اور ینگ سنز بھی ہیں سب بھی جوب کر رہی ہیں اور ہر ایک کو ایکول رائٹ ملتا ہے اور زیادہ تر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہاں پر جو لیڈیز کو یہاں پر کام دیا جاتے ہیں وہ بہت ہی آسان کام ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ایک تو یہ بیچاری اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سنباد رہی ہیں ہزبن کو بھی دیکھ رہی ہیں گھر کے سارے کام کو بھی دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جوب بھی کر رہی ہیں تو میں نے دیکھا ہے یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں کو بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ہیریس سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھک ہوں گے اہر ایک میکینک جو اٹلی کے اندر پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنا پیسہ کمانا سکتا ہے ایک الیکٹریشن کے اپنی کنٹری کے اندر الیکٹریشن ہے وہ یورپ کے اندر آ کے کتنا پیسہ کمانا سکتا ہے ایک پینٹر جو صرف پینٹ کا کام جانتا ہے وہ ایک ایجنسی کے اندر آ کر یورپ کے اندر آ کر کتنا زیادہ پیسہ کمانا سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان تمام جال like سٹوا کے اوپر ان تمام ویزیز کے اوپر کہ اگر آپ یورپ کے اندر آنا چاہتے ہیں اٹلی کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ ان جوبز کے اندر کتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور کیسے آپ یہاں پر آگے آپ نے آپ کو لے کے چاہ سکتے ہیں کتنی زیادہ اچیومنٹ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے کیا کیا سٹیپ ہیں ان سٹیپ کو کیسے آپ چیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی کنٹری سے یہ سارے ویزے چاہیے تو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آئیے آج کسی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا تھا کہ آپ کے بہت سے سوال اس ویڈیو کے اندر کلیر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ سب اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام دوستوں تک جن کو یہ نہیں پتا کہ یورپ کے اندر کیسے ایک بندہ اپنے آپ کو سٹیپ با سٹیپ ان تمام چیزوں کے اندر اچیو کر سکتا ہے ہم آج جو بات کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں الیکٹرشن کا ویزا چاہیے ہمیں پلمبر کا ویزا چاہیے ہمیں آئی ٹی کا ویزا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو میکینیکل ہے یا جو ویڈ لفٹر ہے جو گاڑیاں اٹھاتی ہیں ان کا ویزا چاہیے ایسے بہت سے سوال کی جاتے ہیں کہ ہمیں فلان ویزا چاہیے ہمیں نرسنگ کا ویزا چاہیے ہمیں ڈاکٹری کا ویزا چاہیے یہ بہت سے سوال کی جاتے ہیں بہت زیادہ ایک بات یہاں پہ میں آپ کو سٹارٹنگ پہ بتانا جاؤں گا کہ اگر آپ ایک ہائی لیول سٹیڈی بیس آپ اپنی کنٹری سے پاکستان سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سے بنگردے سے نیپال سے سری لنکا سے ہائی پروفیشنل آپ کی سٹیڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہائی پروفیشنل آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ ہائی پروفیشنل انجینئر ہیں جس میں بہت زیادہ اچپیئیرانس، سٹیڈی میں آپ جانا چاہ�uks بن جانا رہے ہیں اس کنٹری کی لیٕوچ بھی آپ کو آتی ہے اور آپ پھر اپنی کنٹری سے اپلائے کرتے ہیں پھر ممکن ہے کہ آپ کو وہ جوپ مل جائے اپنی کنٹری سے ہی ممکن ہے کہ اتنا زیادہ اچپریئیرانس ہو اس میں بہت زیادہ experience کی بات کی جاتی ہے لیکن اگر بات کریں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی jobs ہیں آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ ویزاز کیسے ملیں گے میں آپ کو ایک پریٹیکلی بات بتا رہا ہوں یہ آپ اپنے سکرین پر پچر بھی دیکھ رہے ہیں میں ایک ٹریننگ اندر بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ بہت سے دوسری کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آگے میں بھی بیٹھا ہوا تھا میں بھی ٹریننگ لے رہا تھا میں ان کا سسٹم دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یار ان کا کیسا سسٹم ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں ان کو کیسے پریپیر کرتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے تو میں بہت ہی میں ان لوگوں کی تھنکنگ کو دیکھ کے ان لوگوں کے مائنڈ کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے ہر بندے کو پروپر سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دوستو جتنے بھی دوست پاکستان سے اور دوسری کنٹری سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیز کلیر دیکھ لیں اپنی ذہن کندر کہ جب بھی آپ اپنی کنٹری سے ویزا اپلائے کرتے ہیں کسی بھی بڑی کنٹری کا لائک اٹلی ہے سپین ہے پرتگال ہے آپ کو ہنڈرٹ میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ویزا ایشو ہوتا ہے وہ کنٹری کے رول کے مطابق کنٹری کے قوانین کے مطابق آپ کو ویزا ملتا ہے ایگری کلچر کا یا ہوتل لائن کا ویزا ملتا ہے چاہے آپ پلمبر ہوں چاہے آپ کمپیوٹر پیٹر کے ماسٹر ہوں چاہے آپ الیکٹریشن ہوں لیکن آپ کو جو ویزا ایشو ہوتا ہے ہر سال جب امیگریشن اوپن ہوتی ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ سیزنل اور نون سیزنل جیسے کہ ابھی دسمبر کے اندر دو آٹھ اور بانہ دسمبر کو کلک ڈیز ہیں جو ویزے ایشو ہو رہے ہیں یہ یہی ویزے ہیں کہ سیزنل اور نون سیزنل ویزے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جس کے اندر ایگری کچر بیس ہے اور ہوتل بیس ہے اس کے علاوہ آپ کو جو بھی ایکسپیرینس ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لائف کے اندر جو بھی آپ کرنا چاہیں چاہیں وہ پھر جب آپ یہاں پر آ جائیں گے آپ نے پیپرز کو نارمل کروا لیں گے ایک سال کے بعد آپ جب دوسرا کانٹرٹ لگائیں گے اگری کچر کا پیپر نارمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ آگے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یہاں پر جائیں گے لیکن اس کا بھی پروسس ہے اب بات کرتے ہیں پروسس کی طرف آتے ہیں اب جب آپ کسی بھی ویزے کو پر آپ سیزنل ویزے کو پر اب آپ اٹلی کے اندر آ جائیں گے یہاں آنے کے بعد آپ کا کیا کام ہوگا کہ آپ نے یہاں آ کر سب سے پہلے لینگویج سیکھنی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر جاتے ہیں پورتگال ہے پورتگیس سیکھیں گے سپین ہے سپینش سیکھیں گے اٹلی ہے تو اٹالین سیکھیں گے نارمل آپ کو یہ لینگویج چھے سے سات مہینوں کے اندر آپ کو آنے لگ پڑتی ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے اس کو کیسے جواب دینا ہے دو الفاظوں کے اندر تو اتنا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے چھے سات مہینے آپ سٹیڈی کرتے ہیں کورس کرتے ہیں آپ کو کورس کرنے کے پاس آپ کو لینگویج آ جاتی ہے اس کے بعد پھر نارمل آپ جواب کی بات کروں گا کہ دیکھیں جہاں پر اٹلی کے اندر جتنی بھی جواب ہیں ایجنسی کے تھرو آپ کو جواب ملتی ہیں آپ اپنی سی وی تیار کرتے ہیں اور سی وی تیار کرنے کے بعد جتنا بھی آپ نے ایکسپیئنس لائف کے اندر لیا ہوتا ہے وہ سارا بیچ میں ڈالتے ہیں کہ میں فلان جگہ پہ جواب کر رہا تھا وہ سارا کچھ بیچ میں ڈالتے ہیں اور آپ پھر ایجنسی کے اندر اپلائے کرتے ہیں ایجنسی آپ کی وہ سی وی اٹھاتی ہے اٹھا کے جس جس کمپنی کے اندر وہ جواب آویلیبل ہوگی اس کمپنی کے اندر اپلائے کرے گی آگے سے وہ کمپنی وہ جو فیکٹری ہے وہ آپ کو پھر انوائیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمیں انٹریو دیں اب وہاں پر کیا جواب ہوتی ہیں زیادہ تر جو طبقہ ہے لیبر طبقے کی میں بات کرتا ہوں لیبر طبقے کے اندر آپ اپریٹر یہاں پر جواب کرتے ہیں جو اپریٹر کی جو یہاں پر سیلری ہے وہ سٹارٹنگ سیلری چودہ سو سارڈے چودہ سو سٹارٹ ہوتی ہے پندہ سو سیلری سٹارٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر پھر جب نائٹس کی کام ہوتے ہیں تین شفٹے ہوتی ہیں آپ جب یہاں پر تین شفٹوں کا کام کرتے ہیں تین شفٹوں کا کام کر کے آپ سولہ سو ستنہ سو سیلری یورو کے اندر سولہ سو ستنہ سو یورو آپ نکال لیتے ہیں جس کے اندر آپ اور بھی کافی زیادہ انکریمنٹ ہوتے ہیں ہفتہ اور اتوار آپ کو زیادہ تر چھٹی ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو ہفتہ بھی کام کرنا پڑتا ہے اس کے الگ سے پیسے ملتے ہیں سو یہ اپریٹر کی ایک فیلڈ ہے اپریٹر آپ کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظوں کے اندر کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ایک عام جو ورکر ہوتا ہے ایک عام مزدور بھی کہہ سکتے ہیں ایک عام آپ سیزمین بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کوئی بھی کہہ سکتے ہیں پیکنگ کے کام بھی اسی کے اندر ہے اپریٹر پیکنگ کے کام کے اندر بھی آتا ہے پیکنگ کے کام ہے اس میں لیڈیز بھی ہیں اور جنٹس بھی ہیں میں نے زیادہ تر اس کام کے اندر لیڈیز بہت زیادہ دیکھی ہیں اب اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے اگر کوئی بندہ پینٹر ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی بندہ پینٹر ہے تو آپ یاد رکھ لیں کہ یہاں پر آپ کو کورس کرنا پڑے گا کم سے کم ایک مہینے سے لے کے آپ کو زیادہ زیادہ تین ماہ کا چار ماہ کا کورس کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ کورس کر کے اس کے بعد پینٹر کی جوگ بھی اسی طرح آپ اپلائے کرتے ہیں اور پھر جس کمپنی کے اندر بھی ایک بڑی کمپنی ہے ایک بڑی فیٹری ہے بہت بڑی اس کے اندر پینٹ کا کام آئے دن کونے کو نکلا ہوتا ہے تو وہ پھر ہائر کرتے ہیں آپ کو ضروری کیا تھا سٹارٹنگ اوپر کے آپ کو لینگویچ آتی ہے آپ نے لینگویچ کے کورس کیا ہے زبان آپ کو آتی ہے اور آپ پینٹ کا آپ نے پھر اپنی کنٹری کے اندر آپ بہت مہار تھے یہاں آ کر بھی آپ نے ایک ہائی پروفیشنل کورس کیا تو پینٹر کی بھی جو یہاں پہ سیلری سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے چوتہ سو پندرہ سو یورو سیلری سٹارٹ ہوتی ہے تو پینٹر کا کام ہوتا ہے جہاں جہاں بھی نقص ہو فالٹ ہو وہاں پہ آپ نے پینٹ کرنا ہے وہ بہت ہی ایزی کام ہوتا ہے تو یہ جوب بھی آپ کو اس طرح سے ملتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پینٹ کی جوب کرنا چاہیں تو وہ اب باہر اڑبی یہاں پہ بہت زیادہ پینٹ کا کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کا کام کندر آپ ان کے ساتھ بھی کنسٹرکشن کا کام کندر بھی جا سکتے ہیں جس میں ساٹھ ہی یورو سے ستر یورو پر ڈے کے ملتے ہیں وہ ڈپینٹ کرتا ہے ورکنگ ڈیز کو پر ورکنگ ڈیز کتنے ہیں اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو اس دن چھٹی ہو سکتی ہے باقی یہ ڈپینٹ اگر آپ اچھی جوب جاتے ہیں تو یہ تھرو ایجنسی اور پھر فیکٹری کے اندر آپ کو جواب ملتی ہے اس کے بعد پھر جواب آ جاتی ہے سپروائزر سپروائزر ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جتنے بھی آپریٹر کام کر رہیتے ہیں دو سو سے تین سو یا بیس تیس پچاس لوگ کام کر رہیتے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے ایک سپروائزر سپروائزر وہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کنٹری کے اندر سپروائزر تھا لیکن یہاں آ کر آپ کو ایک جگہ کو پر کام کرنا پڑے گا آپ وہاں پر کام کر کے ایکسپیئنس لیتے ہیں آپ کو ایکسپیئنس ہو جاتا ہے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے پھر آپ کو سپروائزر بنا دی جاتا ہے سپروائزر ہوتا ہے کہ ذمہ دار ہوگا وہ آپ چیزیں دیکھ رہا ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح سے اس چیز کو مشین کو ٹھیک کرنا چلانا ہے اگر رک گئی ہے تو کیا کرنا اس کی یہ جو ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے صرف دھیان رکھنا لوگوں کو آگے پیچھے کرنا ہے کام دینا کہ اس طرح سے آپ کام کر لو اس کی جو سیالری ہے وہ اپریٹر سے تھوڑی سی اوپر ہوگی یعنی کہ اپریٹر سونہ سو ستنہ سو نکالتا ہے تو وہ دو ہزار تک سپروائزر نکالتا ہوگا دو ہزار اکی سو تک یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا سپروائزر جوب جو آپ ایکسپیننس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو یہاں پر کمپنی کے اندر جیسے کہ میں کام کر رہا ہوں اور بہت سے کام کر رہے ہیں تو کمپنی کے اندر سٹیپ بے سٹیپ آپ اوپر جاتے جاتے ہیں سپروائزر کے اندر آپ آجاتے ہیں اس کے بعد پھر الیکٹریشن کے بہت سے لڑکے پوچھیں اب الیکٹریشن کا بھی جو سسٹم ہے وہ سارا اسی طریقے کے ساتھ ہے پہلے آپ یہاں آئیں لینگویسی کی ہے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر الیکٹریشن کا کورس کریں گے کم سے کم ایک سال کا کورس ہے آپ اپنے پاکستان میں جتنے بھی بڑے الیکٹریشن ہیں وہ میٹر نہیں کرتا جب آپ یہاں پر آئیں تو آپ نے یہاں پہلے کوئی بھی ویزا تھا پھر اس کو چینج کیا پھر نارمل آپ نے زبان سکھی فیٹری کے اندر جوب سٹارٹ کی اب آپ الیکٹریشن لگنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کورس کریں گے کم سے کم ایک سال کا اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو تین سال کا الیکٹریشن کا کورس ہے جب آپ یہ کورس مکمل کرتے ہیں تو کوئی بھی بھڑی کمپنی آپ کو ہائر کر لے گی اب الیکٹریشن کی جو سالری ہے نارمل دو ہزار ٹھانہ سو دو ہزار سے شروع ہو کہ بائیس سو پچیس سو تک سالری یہ اتنی لگ جاتی ہے اس کے بعد سو آن آگے اب اور بھی بہت کچھ ہے جب بندہ ایک فیلڈ کے اندر گستا ہے تو اس کو پتا جل جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک فیٹری کے اندر الیکٹریشن ہوتا ہے جو فیٹری کا الیکٹریشن ہوتا ہوگا جہاں بھی کوئی بھی چیز حراب ہوگی فوراں سے پہلے اس کو کال کی جاتی ہے کہ یہاں جا کے اب وہ وائرلیس چلاتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ یہ لائٹ ٹھیک کر دیں کیونکہ ایک فیٹری کے اندر نارمل جو نا چار سو سے پانسو لائٹیں نارمل لگی ہوتی ہیں اور آئے دن کوئی نا کوئی فالٹ نکلا ہوتا ہے تو جو دوست بھی پوچھیں کہ الیکٹریشن کی جوب کہاں پر ہے تو اس طرح سے ایجنسی کے اندر ہی فیٹری کے اندر ہی الیکٹریشن کی جوب ہوتی ہے اور یہ کورس کرنا پڑے گا کورس کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ جوب مل جائے گی زبان اور کورس ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں اس میں ایک چیز اور بہت ضروری ہے کہ لائسنس آپ کا ہونا بہت ضروری ہے لائسنس آپ کے پاس ضرور ہو گاڑی کا لائسنس کہ چار پئیوں والی آپ گاڑی چلا سکیں تو کیونکہ کام یہاں فیٹری یہاں پر زیادہ تر شہر سے باہر ہوتی ہیں بہت زیادہ فیٹری ہیں کچھ جگہ پر قریب ہیں لیکن زیادہ تر باہر ہوتی ہیں لائسنس بھی ضروری ہے اس کے بعد پھر آپ مکینک جو ہے مشین مکینک ہے مشین جو مکینک ہے کافی زیادہ فیٹریز کے اندر کیونکہ یہاں پر ہر طرح کی فیٹریز ہیں اور بہت زیادہ مشین مکینک کی یہاں پر ضرورت ہر سال ہی رہتی ہے ہر سال اور بہت زیادہ کمی ہے کیونکہ مکینک یہاں فیٹری بہت بڑی ہے تو مشین مکینک کی جو سیلری ہے وہ دو ہزار سے سٹارٹ ہو کے پچیس سو چھبیس سو تین ہزار تک جاتی ہے اس کی نارمل یہ ڈیوٹی ہے صبح آٹھ بج سے لے کے چار بج تک کر ہوتی ہے کہ کوئی بھی مشین میں فعال لہ جاتا ہے تو آپ نے یہ مشین کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور سیلری شاید اس سے بھی زیادہ ہو کیونکہ یہ کام بہت ہیوی ہے جو مشینری ہوتی ہے جس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہ لاکھوں یورو کی مشینری ہوتی ہے جو میں نے دیکھا یہاں پہ مشین مکینک کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے بڑا زبردست کام ہے اور کسی کے بھی کوئی پٹینشل پرابلم نہیں ہے رسپیکٹ ہے اس کام کے اندر بھی اور اس کا بھی کورس یہاں پر ایک سال سے لے کے تین سال تک کا کورس ہے اس کورس کو کرنے کے بعد ہی آپ پھر آگے مشین مکینک کسی بھی بڑی کمپنی کے اندر جوب کر سکتے ہیں کورس کے بغیر یہاں پر جوب ملنا مطلب کوئی بھی ہائی پروفیشنل جوب ملنا بہت مشکل ہے یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بندہ بھی آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کو یہ ویزا دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے ویزا وہ ہی ہے سیزنل اور نون سیزنل ویزا جس کو اوپر آپ آتے ہیں پھر یہاں آ کر آپ نے زبان سیکھنی یہ سارا کچھ کرنا جو میں نے آرڈی سٹارٹ پر آپ کو بتا دیا ہے آگے چل کے آپ کلینر اور ہیلپر کلینر اور ہیلپر ایک ایسی جوب ہے یہ بھی آپ کو تھو جنسی ملتی ہے اور اس کی سیزنل بھی سٹارٹنگ پر تینہ سو چودہ سو سے سٹارٹ ہوتی ہے ہیلپر کے طور پر آپ یہاں پر کام کرتے ہیں کلینر پھر آگے سو آن اگر کلینر ہے تو کلینر ہی رہیں گے لیکن اگر ہیلپر ہے تو پھر آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ہیلپر یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ہیلپر آپ اپریٹر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹارٹنگ اوپر ایک ہیلپر ہی ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ میں رن کیا جا رہا ہوتا ہے سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کرنا یہ کرنا یہ اس کی بھی سیلری تینہ سو سے چودہ سو سیلری ہی ہے سٹارٹ کو پر آپ اتنا ہی کمار ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جی کیشئر اب میں ہائی پروفیشنل جوبز کی بات کرنا لگا ہوں کسی بھی بڑی کمپنی کے اندر میں نے جو چیز ابزرگ کی خود دیکھی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی بڑی کمپنی کے اندر کیشئر بھی ہوگا فرنٹ ڈیسک منجر بھی ہوگا سیکٹری بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم منجمنٹ لیڈر بھی ہوگا کیشئر کی جو سیلری ہے وہ کام سے کام بائی سو پچیس سو سے سٹارٹ ہوگے تین ہزار تک جو سیلری اس کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے انکریمنٹ ہیں اور ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھر بھی دیا جا رہا ہو کیونکہ کیشئر کی بہت زیادہ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اس نے ہر ایک کی سیلری کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھر وہ سیلری ڈیبیٹ کرنے ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن بینک کے تھرو ٹھیک ہے جس کے ہاتھ میں ہی سارا سسٹم ہوتا ہے اور یہ اس چیز کو یہ چیز یاد رکھیں کہ کیشئر کون لوگ کسی بھی کمپنی کے اندر کیشئر لگ سکتے ہیں اس کا کورس ہے کمپیوٹر کورس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کی کورس ہے جو بیسکلی آپ آ کے سٹارٹ پر کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اچھی لینگویج آنے چاہیے اور کمپیوٹر کا کورس وہی تین مہینے سے لے کے سال ڈیرھ سال کا کورس ہے کہ پھر آپ یہاں پہ کیشئر جس کو ایمیس ورڈ اور ایکسل آنا چاہیے وہ یہاں پہ کیشئر لگ سکتا ہے زیادہ میں نے یہاں پہ وہ لوگ دیکھیں جو سٹیڈی یہاں پہ کرتے ہیں جو گریجویشن کے بعد یہاں پہ ماسٹر کرتے ہیں ماسٹر کرنے والے لڑکوں کو یہاں پہ یہ کیشئر کی جو بھی مل سکتی ہے کورس کرنے کے بعد بڑی پرفیشنل جو بھائی اور اس میں بڑی رسپیکٹ ہے کیونکہ میں نے جب کیشئر کو دیکھا کہ وہ ایک اپنے ہی موج اور فلو کے اندر چلتا ہوتا ہے یہاں پہ اور اس کی بڑی موج ہوتی ہے کیشئر کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹیم مینجیمنٹ اب ٹیم مینجیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا سپروازر ہوگا ایک بڑا ہیڈ ہوگا جو کہ آتا ہے وہ صرف دیکھتا ہے کہ کام کیسے ہو رہا کیا سسٹم ہے اس کی کم سے کم سیلری پچیسوں سے سٹارٹ ہو کے تین ہزار باتیس سیلری ہوتی ہے اور ٹیم مینجیمنٹ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے نیچے کم سے کم دو سو سے تین سو لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک یونٹ کے اندر دو سو سے تین سو لوگ ہیں اور وہ ٹیم مینجیمنٹ جو لیڈر ہے وہ آتا ہے وہ جب آتا ہے تو ساری جو نا مطلب صحیح طریقے کے ساتھ کام کرنے لگ پڑتے ہیں اور سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور سارے اپنی لیول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی کمی بیشی ہو کام کیسے کرنا ہے کتنا کام نکر رہا ہے کتنا آرڈر اس ٹائم کو پڑ جانا ہے یہ سارے چیزیں اس نے کور کرنے ہوتے ہیں باقی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ ٹیم لیڈر کیسے بنتا ہے یہ ٹیم لیڈر اسی ذریعے سے اسی ذریعے سے جیسے وہ سٹارٹنگ اپر آیا تھا وہ پہلے چھوٹا سا اپریٹر تھا پھر اس نے سیکھا لرنڈ کیا تین چار پانچ چھ سات آٹھ سالوں کے اندر پھر وہ ٹیم لیڈر بن گیا اور ابھی صرف اس کا یہ کام ہے آنا دیکھنا اور بس ٹیم کو منیج کرنا تو یہ جوب ہے اس کے بعد ہے سیکٹری کی جوب سیکٹری کی جوب ہے ایک بڑی ہائی پروفیشنل اور آپ کہہ سکتے ہیں فرنٹ ڈسک منجر بھی کہہ سکتے ہیں سیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسی جوب ہے کہ جس کے اندر آپ نے انٹریویو بھی کرنے ہوتے ہیں نئے لوگوں کو ہائیڈ کرنے کے لیے اور آپ نے جو آنے والی کالز ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرنا ہے کہ یہاں فلان سے ملنا ہے یہ ہے سب کچھ ہر چیز آپ نے مطلب کوئی بھی آپ کو آپ کو اس طرح سے کوئی بھی چیز بتاتا ہے ہر چیز کو آپ نے یہ منیج کرنا ہوتا ہے سیکٹری کا یہ کام ہے سیکٹری کی جوب بڑی زبردست ہے اس نے کمپنی کے جو فرنٹ ڈسک کا اس کو بیٹھنا ہوتا ہے اور اس نے ہر چیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے لینگویج آپ کو یہاں پہ بی ون بی ٹو آنے چاہیے آپ کے پاس ہائی پروفیشنل کورسز ہوں سیکٹری کے آپ نے کیا ہو اور آپ کا جو سپیکنگ سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر آپ نے مزید کورسز کیوں کمپیوٹر کے کورسز کیوں یہ سب کچھ ہو تو آپ پھر یہاں پر سیکٹری لگ سکتے ہیں اور اس کی جو سیلری ہے نارمل پچیسو سے تین ہزار تک سیلری ہے اس کی بہت ہی زبردس جو ہو رہی ہے اس کے بعد ہے مینجر ڈریکٹر مینجر ڈریکٹر وہ ہوتا ہے جس کو ہر کام کا ہی پتہ ہے فیٹریک اندر ہر کام کو یہ جانتا ہے ہر کام کا اس کو نولیج ہے تو مینجر ڈریکٹر کی سیلری بہت زیادہ ہے جس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ سیلری ہے اور بڑی زبردس پوشٹ ہے جس نے صرف اوپر بیٹھ کے ہی منج کرنا ہوتا ہے لوگوں سے جو اس نے نیچے جو مین سپرویجن ہے ان سے بات کرنی کہ کتنا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا اور اس کے لئے بھی یہی طریقہ کر رہا ہے کہ یہاں تو آپ کی ہائی پروفیشنل منجمنٹ کے اندر سٹڈی ہو اس کے بعد آپ کی کورسز ہوں تو پھر آپ یہ جاب اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آ کر اٹھلی کے اندر بیسیکلی میں نے یہ ساری جابز آپ کو بتائی ہیں اور اس میں آپ کو یہ چیز بھی میں نے کلیر کی ہے کہ کیسے آپ یہ ان جو جابز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں شاید یہ ہو کہ میں اپنی کنٹری سے ہی ان ویزوں کو پڑھاؤں گا نہیں اٹھلی ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پہ میریٹ بیس سسٹم ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اگر آپ کے پاس نالیج ہے اگر آپ کے پاس ایکسپینیس ہے آپ اس چیز کے لئے ایفیشنٹ ہیں تو آپ یہاں آ کر یہ ساری چیزیں اویل کر سکتے ہیں اٹھلی آپ کو یہ موقع دیتا ہے آپ جہاں تک آگے بھڑ سکتے ہیں آپ بھڑ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہ آپ کی کنٹری سے کہ فلاں ویزا ہے تو یہ سب دھوکہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جب یہاں پر آئیں گے سیزن و نون سیزن ویزا کے اوپر پھر آگے آپ کی جو دور ہے جو سٹیڈی ہے جو آپ کا تارگٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ آگے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اویل کرتے ہیں اور ہر طرح کی جابز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک سی وی کو تیار کرنا ہوتا ہے جو دکان سے بنوا لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے اسپینس ڈالنے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے جس فیلڈ میں بھی آپ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ فیلڈ ہر طرح کی زیادہ جو فیلڈ ہیں اس طرح کی وہ آپ کو ہر بڑی کمپنی کے اندر مل جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے کمپنی کے اندر بہت سی جابز دیکھیں بہت زیادہ جابز ہیں اور زیادہ تر یہاں پہ میں نے لڑکیوں کو کام کرتے ہو دیکھا ہے کہ لڑکیاں ہمارے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں بڑی ایچ کی بھی ہیں اور یانگ سرز بھی ہیں سب بھی جاب کر رہی ہیں اور ہر ایک کو ایکول رائٹ ملتا ہے اور زیادہ تر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہاں پر جو لیڈیز کو یہاں پر کام دیا جاتا ہے وہ بہت ہی آسان کام ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ایک تو یہ بیچاری اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سنباد رہی ہیں ہزبن کو بھی دیکھ رہی ہیں گھر کے سارے کام کو بھی دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں تو میں نے دیکھا ہے یہاں پر زیادہ تر لڑکیں ان کو پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے سب سے جو آسان کام ہوتا ہے وہ لڑکیوں کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ آرام سے کام کر سکیں اور اس کے بعد سپورٹ بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو سپورٹ کی جاتی ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ و پرابلم نہ بنے تو لڑکیوں کے لیے یہ بہت ہی کیونکہ یہاں پہ حکومت بھی لیڈیز کی ہے اور لیڈیز کا یہاں پہ بڑی رسپیکٹ ہے تو یہ چیزیں کافی زیادہ یہاں پہ دیکھی جاتی ہیں بنسبت مردوں کے کیونکہ مردوں کو زیادہ ہائیوی کام دیا جاتا ہے یہاں پہ کہ جو سخت کام ہو گئے وہ زیادہ لڑکے کرتے ہیں سب بڑے لوگ کرتے ہیں تو برحال بہت سکوپ ہے ایکول یہاں پہ رائٹس ہیں اور ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر یہاں پہ آگے بڑھ سکتا ہے اور بہت کچھ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے آپ یہاں پڑھائیں جہاں تک آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ یہاں آ کر کیا کرتے ہیں سیلریز اور یہ سارا سسٹم میں نے آپ کو بتایا اور باقی سون اس کے علاوہ جو ایکسپینس کی بات ہے نورمل ایکسپینس میں آپ کو بتا دوں وہ تین سو یورو تک ایکسپینس ہوتا ہے کھانے پینے کا اور رہائش کا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا اپنا ہے اور جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ